یہ کتنا بڑا تھا نا جس میں برما کا بھی حصہ تھا بنگلہ دیش بھی تھا پاکستان بھی تھا ہندوستان پورا کتنی بڑی سٹیٹ بنتا آج وہ ہم نے اسے دو ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا قرآن اور سنت اس بیس پر ہم نے ایک بہت بڑے کنٹری کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کیا دونوں کی طاقت کو توڑا دونوں کے وسائل کو توڑا لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا صحیح حدیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی ہیں آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں اور بہت سارے قوانین جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی ہیں اب اگر کوئی آپ کے بنائے وے قانون کی دھجیاں اڑائے تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی وہ سنانا شروع کر دو گے میں تو کہتا ہوں اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن یہ اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے تو لطیفہ ہے بہت بڑا یہ کیا ہے لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں بے وقوف ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیکس وہ دے جس کو جو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں جو خوشی سے نہیں دے رہا اسے ٹیکس بولو نہ لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لیے اس بکرے کو زبا کیا جائے گا جو خود لیٹ جائے آرام سے جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھوری کے نیچے آ جائے سمجھتے ہو اور اببہ کی جو دیفینیشن ہے نا اببہ کی دیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں ہے بھائی ہر ایک چیز کی کوئی ڈیفائن کیا جاتا ہے نا فادر کسے کہتے ہیں مدر کسے کہتے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں تو یہ جو ہمارے اساملیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظر میں فادر اور مدر کی دیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو فادر کا کیا مطلب ہے خان سامہ گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے پیاز بھی لے کر آتا ہے گیس بجلی کا بل بھی پودوں میں پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں اببہ کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے وہ وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولس بلانے کی بھی درودہ نہیں خود ہی پکڑ کے کور دیتا ہے آدمی اس کو تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے وہ آنکھیں دکھائے تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ خان سامہ ماں پھر وہ ماں نہیں ہے ماں سی ہے گھر میں رکھی لی آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے حقیقت بتا دوں ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے تب ہی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے تب ہی تو فخر کرتی ہے جب اٹھایا کوڑ دے پکڑ کے اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے بھائی میرے بچے ہیں کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو پولیس کو ماں کا کیا کہ رہی ہے آلٹرنیٹ کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے ان کی تب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا گناہ سب سے پہلا وابال اس کی اقل پر پڑتا ہے اقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے خدا سب کو نراز کیا نا گناہ شراب پی کے زنا کر کے اللہ سب سے پہلا اس سے اقل کو اندھا کرتے ہیں دیکھ لو غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں بلکل اقل سے بالتر ویسے اپنے آپ کو یہ اقل پرس کہتے ہیں یہ کون سا قانون نے لڑکے کی لڑکے سے شادی اقل مانے گی اس کو تمہیں کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ہو جو کام گدے گھوڑے نہیں کرتے تم تو گدے گھوڑوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا گدہ بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے گھوڑا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے کتہ بھی سوچتا ہے اور آپ میل میل کی آپس میں ریلیشن کو لیگل قرار دے رہے ہو اس کا مطلب ہمارے حضرت نے بلکل صحیح کہا تھا کفر بھی ایک گناہ ہے نا تو اس گناہ کا سب سے پہلا وعبال کیا ہے اقل خراب نیچر سے ہڑ گئے تو میں یہ سکر رہا تھا کہ ماں بچوں کو کوٹ ٹی وی بولو ٹھیکلے ہم تو پٹے ہیں ماں سے وہی یاد ہیں محبت کی چیزیں کمیاد آتی ہیں پٹنا زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے جب بھی پٹے ہیں ہمارا ہی فائدہ تھا اس پٹنے میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے جب بھی پٹے ہیں کس کا فائدہ تھا ہمارے اپنے فائدے کیلئے ماں نے مارا ہے ٹینشن لیے ہمارے لیے اببہ سے جب مار کھائی اببہ کا فائدہ نہیں تھا کس کا فائدہ تھا ہمارا اپنا فائدہ تو ہمیں تو اببہ کی وہ پٹائیاں یاد آتی ہیں پائپ سے کوٹا ہے کئی نکل لیے ادھر دور بنتے کھیل رہے ہیں لٹو کھیل رہے ہیں اببہ نے بولا پڑھائی پہ توجہ دو یہ تو بگڑ جائیں گے دو تین دفعہ محبت سے سمجھایا چوتھی دفعہ میں کوٹ دیا پکڑ گئے تین دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا چوتھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے تیس تیس سال پرانے واقعات سمجھتے ہیں کے نہیں سمجھتے اببہ چھوڑ دیتے کہ نہیں بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ تو آج پتہ نہیں کہیں سٹا لگا رہے ہوتے بیٹھے گئے اور اگر کوئی پولیس بھی ہمیں آکے چھڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان تمیز سے بات کرو پاگلوں والے قوانین ہیں تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس قانون کے خلاف تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین دین کے لیے کم از کم اتنے کرپ تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں ہمارا مسئلہ صرف حربت مہنگائی نہیں ہے وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے عورت شہر کو شہر نہیں سمجھتی بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہو شہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو تین دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا چوتھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے تیس تیس سال پرانے واقعات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اببہ چھوڑ دیتے کہ نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ تو آج پتہ نہیں کہیں سوٹا لگا رہے ہوتے بیٹھے گئے اور اگر پولیس بھی ہمیں آکے چھڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان تمیز سے بات کرو پاگلوں والے قوانین ہیں تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس قانون کے خلاف تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین دین کے لیے کم از کم اتنے کرب تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں ہمارا مسئلہ صرف حربت مہنگائی نہیں ہے وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے عورت شہر کو شہر نہیں سمجھتی بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہوں شہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو موسیقی